نیوٹرل ہے یا اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ کھڑی تھی جب آپ کی حکومت جا رہی تھی دیکھیں مونس کا یا کو مجبوری ہے نہیں مونس علائی کا بلکل علیہ دا ایکسپیرنس ہوا ہوگا ٹھیک ہے دیکھیں نا ہو سکتا ہے ان کو کچھ اور کہا گیا ہو نہیں ان کو کہا گیا ہوگا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ چلو لیکن وہ دوسرا والا جو چلا گیا نون لیگ میں اس کو بھی کہا ہوگا کہ ادھر چلے جاؤ اچھا ادھر بھی نمبر پورے کر دی ہے تو یہ جو ڈبل گیم چل رہی تھی ویسے میں آپ کو بتاؤں جتنی ڈبل گیم جنرل باجوہ نے کھیلی ہے نا یعنی وہ کبھی کسی کو کچھ کر ہمارے اپنے لوگوں کو کسی کو کوئی پیغام جا رہا ہے کسی کو کوئی اور جا رہا ہے عجیب اس کی فیصے ایٹیوٹیٹ دیکھیں لیکن ہوا کے اینڈ میں فائدہ تو نہیں ہوا نا ایکسپوز تو ہو گئے اب یہ جو ظلت انسان تو نہیں دے سکتا نا مجھے یہ بتائیں کہ ہم اللہ میں ماننے والے جو لوگ ہیں ہمارا ایمان عزت اور ظلت اس کے ہاتھ میں نا مجھے یہ بتائیں کہ مجھے تو اصولاً جو انہوں نے کیا تھا میرے ساتھ جو میں ایک ڈاری اٹھا کے نکلا تھا پی ایم آؤ سے اس کے بعد اصولاً مجھے ظلیل ہو جانا چاہیئے تھا ہوا کیا مجھے اللہ نے وہ عزت دی جو میری زندگی میں تصور نہیں تھا ایسی ملے گی تو اس سے تو آپ کو واضح ہو جانا چاہیے نا کہ اوپر والے کے ہاتھ میں سم کچھ ہے بے شک اللہ آپ جو مرضی کر لیں فیصلہ وہ آپ کے عمال کے اوپر کرتا ہے بے شک اس میں کسی کے تو عمال غلط ہے نا جو کہ ظلت ملی ہے نیت کے اوپر اللہ تعالی اچھا اس میں مجھے یہ بتائیں نیت اور عمال